بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کے دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فور زندہ باد پاکستان پاہ داباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کشے گا دوستو معاملات جتنے سادہ لگ رہے تھے اتنے سادہ نہیں رہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والے آج کا دن وزیراعظم کا انتہائی مصروف گزرا ہے اور آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں ایک جو پہلے ریومر چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی والے تمام استفعے دے دیں گے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ تحریک انصاف استفعے نہیں دے گی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے عوامی رابطوں کی مہم کو تیز کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور عوام کو حکومت کے خلاف سازش سے متعلق اعتماد میں لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا جس میں موجودہ ملکی صورتحال پر مشابرت کی گئے اجلاس میں پرویز خٹک، اسرد عمر، فواد چودری، شیخ رشید، حماد عزر، فرخ حبیب، شوکترین اور بابر عوان نے شرکت کی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم کو جس سیجیشن دی گئی اس کے بعد جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قابینہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس مواد نہیں تھا سپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا غلط آپ کیسے ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں سپیکر نے غلط فیصلہ کیا آپ کو مواد دیکھنا چاہیے تھا جس کے بعد سپیکر اس فیصلے پر پہنچے وفاقی وزیر تلاتو نشیات فواد چودری نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک اور حیرت انگیز فیصلہ کیا کہ سپیکر کو کہا کہ منحرفین ووٹ ڈال سکیں گے حالانکہ وہ یہ کیس تھا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کے معاملات پر پوری قوم کو شدید تشویش ہے سپریم کورٹ اور پارلیمان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے طاقت کی تقسیم کی بری طرح سے خلاف ورزی ہوئی ہے پارلیمان کی حاکمیت اب سپریم کورٹ کی طرف شفٹ ہو گئی ہے یعنی اب عوام حاکم نہیں رہے چند جج حاکم ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کو نظر سانی کرنی چاہیے ہم نظر سانی کے لیے جائیں گے فواہ چودری نے مزید کا حضب اختلاف کی طرف سے لائے جانے والی تحریک عمومی عدم اعتماد نہیں ہے یہ بین قومی سازش کے تحت لائے گئی ہے دو تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت ریکارڈ تمام ارکان اسمبلی کے سامنے رکھے گی اس کے بعد بھی عدم اعتماد آنا چاہے تو لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے وفاقی قبینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ امپورٹڈ سیلیکٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی جا رہی ہے پاکستان اپنا فیصلہ نہیں کر پائے گا پاکستان ایک محکوم قوم بننے جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی ورطاتے چلیں کہ اپوزیشن کے لیے خطرے کی گھنٹیاں مزید اس لیے بج گئی ہیں کیونکہ اس عالمی سازش کی تحقیقات کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں جان کر ہی اپوزیشن کے ہوش اڑ گئے ہیں جنرل ریٹارڈ تاریخ خان کی سرباہی میں یہ کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے جو اس سارے معاملے کے پیچھے کرداروں اور معاملات کی تحقیقات کرے گا اور اس مراسلے کی موجود ہونے کی تفتیش کر کے یہ دیکھے گا کہ اس میں حکومت بدلنے کی دھمکی موجود ہے یا نہیں اور تیسرا اہم سوال اس سازش کو آگے لے کر جانے کے لیے ہینڈلرز کون کون سے استعمال ہوئے ہیں جو لوکل پولیٹیشن جو اس وقت شیروانیہ سلوا کر عدالت عظمہ کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں کچھ مقصود لوگوں کو معلوم تھا کہ سازش کہاں بنی ہے کن کن کو کیسے کیسے اپروش کیا گیا ان کی ملاقاتوں کے ریکارڈ انٹیلیجنس سیجسیوں کے پاس موجود ہیں کمیشن پوچھے گا کہ کیا بارتے اور کمیٹس ہوئے یہ منصوبے کیسے آگے بڑھے ان سب کا جائزہ یہ کمیشن لے گا اور تحریک عدم اعتماد سے پہلے پہلے یہ تمام کمیشن اپنی معلومات اسمبلی کے ساتھ شیئر کرے گا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مسلسل دو ساتھ سے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں الیکشن کمیشن اب کہہ رہا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کی ووٹنگ نہیں کروا سکتے اوور سیز تو دور کی بات ہے اگر پاکستان میں اس وقت مستحقم حکومت نہیں ہوگی تو وہ معاشی سیاسی فیصلے نہیں کر سکے گی الیکشن کمیشن اپنے موقع پر نظر سانی کرے اور نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کی تیاری کرے دوزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک قومی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اچانک کیسے بھاگ گیا کیسے اس کی جانب سے کہا گیا کہ میں چھے سے ساتھ مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتا حالانکہ آئین کی روح سے نوے دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروانے کی پابند ہے جیسے ہی صدر کی جانب سے اسمبلیہ تحلیل کی جائیں گی تو نوے دن کے اندر الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کا پابند ہوتا ہے دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت کی جانب سے حکمت عملی مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہے اور کل چند بڑے بڑے سرپرائزز بھی تیار ہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو کمیشن قائم کیا گیا ہے وہ لوکل ہینڈلر یعنی کہ یہاں پہ جو لوگ ان کے آلہ کار بنے ان کے نام بھی کل تک سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگا کیا وہ اسی بھرتی کے ساتھ دوبارہ عدالت لگا کر ان تمام معاملات کا نوٹس لے گے یا پھر رواجتی تساحل سے کام لینا شروع کر دیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کبینہ نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس دستاویزات بھی نہیں تھی پھر کیسے پتا چلا کہ سپیکر نے ذہن کا غلط استعمال کیا عمران خان وزیراعظم ہے اور رہیں گے ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی دوستو وفاقی کبینہ کے علامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اجلاس بھی خودی طلب کیا پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اگر رولنگ صحیح یا غلط تو پھر مواد کو دیکھنا چاہیے تھا ہماری قانونی ٹیم ریویو اور دیگر آپشن کو بھی دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ منحرہ فراقین ووٹ ڈال سکتے ہیں منحرہ فراقین کے ووٹ ڈالنے والا تو کیس ہی یہ نہیں تھا پارلیمنٹ کے اب سپرمیسی نہیں رہی پارلیمنٹ کی سپریمیسی سپریم کورٹ کی طرف شفٹ ہو چکی ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتارتے چلیں کہ لیٹر گیٹ سکینڈل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ریجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے لیٹر گیٹ سکینڈل کے حوالے سے درخواست میں صداق کی گئی کہ درخواست کو لارجر بینچ میں آرٹیکل 63 اے کے صدارتی ریفرنس کے ساتھ کل سنا جائے گا اگر اس کیس کو نہ سنا گیا تو پھر بین القوامی ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ بنیادی حقوق متاثر ہو رہے اور مفاد عامہ کا یہ کیس ہے اس سے قبل میمو گیٹ میں سپریم کورٹ نوٹس لے چکی ہے اور عدالت میمو گیٹ کو منطقی انجام تک پہنچا چکی ہے درستہ اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کا بھی کڑا امتحان شروع ہو جائے گا کیونکہ کل کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا کہ آیا یہ بین القوامی سازش میں تمام اداروں کو بھی انوال کیا گیا کیا یہ تمام پھرتیاں حکومت کے سلسلے میں بھی اٹھائی جائیں گی یا صرف آپشن کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حضیرعظم پاکستان عمران خان جس طرح سے عالمی طاقتوں کی آنکھ کا کارٹہ بنے ہوئے ہیں انہیں حکومت سے تو ہٹا دیا ہے لیکن اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے جس کا اظہار وہ اپنے ایک انٹریویو میں کر چکے ہیں اور انٹیلیجنس اداروں کی ریپورٹ میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ملک میں موجود دہشتگر تنظیموں کی خدمات حاصل کرنے کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان آئندہ اوپن لی جلسے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کے اندر سیکیورٹی اداروں کو بہت زیادہ الیٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا